سن اٹھارہ سو چھتر میں ساحل پیرس سے ساحل بلوچستان تک سفر کے دوران برطانوی بحریہ کے آفیسر سرچارلز میک گریگر جب گوادر کے ساحل پر پہنچے تو وہ ششتر رہ گئے وہ اپنی کتاب وانٹنگ او بلوچستان میں لکھتے ہیں گوادر کے ساحل کو بہت خوبصورت پایا جسے چار سو سی فٹ اونچے کوہ مہدی اور سفید چٹان نمہ پہاڑی سلسلے نے اپنے حسار میں لے ہکھا ہے بظاہر یہ بلوچ ماہی گیروں پر مشتمل ایک چھوٹا اور پسمانڈا قصبہ ہے لیکن میں امید کا اصحار کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں اہم تجارتی مرکز بنے گا چھے سو کلومیٹرز لمبی یہ ساحلی پٹی مکران کوسٹ کا حصہ ہے لفظ گوادر کے دو حصے ہیں گوا اور در گوا کا مطلب ہے ہوا یعنی ساحلی ہوا اور در دروازہ ساحلی ہوا کا دروازہ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو علاقہ ونڈ ملز کے لیے موضوع ترین قرار دیا گیا ہے اس میں ہماری مکران کوسٹ کا یہ حصہ بالخصوص منشن کیا جاتا ہے گوادر کو سان انیس سو ستتر میں ظلائی سٹیٹس ملا اس کی چار تحصیلیں ہیں اور مارا پسنی گوادر اور جوانی گوادر کا علاقہ چونکہ کلات کا حصہ تھا خان آف کلات نے اس علاقے کو مسکت کے سپرد کر دیا اس کی وجہ ایک شادی تھی خان آف کلات کی بیٹی کی شادی مسکت کے شہزادے سے ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ خان نے جہیز میں دے دیا سن انیس سو اٹھاون میں یہ علاقہ مسکت سے واپس لے کر پاکستان میں شامل کر دیا گیا ناؤ گیارہ کے نتیجے میں جب امریکہ افغانستان میں دہشت جدی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو حکومت پاکستان نے سن دو ہزار دو میں چین کے ساتھ گوادر بندرگاہ کی تعمیر کا معاہدہ دیا اس پیش رفت کو دیکھ کر بھارت نے بھی ایران کے بندرگاہوں بندر عباس اور چابہار پر تعمیرات کا آغاز کر دیا چین اور پاکستان نے دسمبر دو ہزار چھے میں گوادر بندرگاہ اور کوسٹرل ہائیوے کی تعمیرات کو پائے تکمیل تک پہنچایا پاکستان کے کس شہر نے ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کیا پاکستان کے کس شہر کو کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری سے ایک حقیقی بین الاقوامی شہر بنایا جارہا گہرے سمندر کی وہ کونسی خدرتی بندرگاہ ہیں جسے پاکستان کا مستقبل قرار دیا جارہا ہر سوال کا جواب ہے گوادر دنیا کی تیسری ڈیپ سی پورٹ گوادر مین لائن ویسلز کے افریقہ، ایشیا اور یورپ کے مین شپنگ روٹس کے بہت نزدیک واقع ہے جو گلف، بہرہ عرب، خلیج بنگال کے سمندروں میں موجود دوسری تمام بندرگاہوں سے گہری ہے اور یہاں آشاریہ دو پانچ ملین ٹنگ تک کے ڈیو ہیکل مدر شپ کی کارگو ہینڈلنگ اور بڑے آئل ویسلز کے لیے بھی سہولتیں موجود ہیں برادر دوست ملک چین کی مدد اور تاون سے پہلے مرحلے میں یہاں تین برت اور ایک چھے سو میٹر لمبا ریمپ مکمل ہونے کے بعد گوادر پورٹ مکمل طور پر فال ہو چکی ہے اور پہلا جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے اگلے مرحلے میں دو ہزار دس میں آٹھ سو چالیس ملین ڈالر کی لاغت سے گوادر پورٹ کی مزید دس برت مکمل ہونے کے بعد گوادر علاقے کی مصروف ترین بندرگاہ اور ایک اہم بین الاقوامی سنتی اور تجارتی مرکز کے طور پر پاکستان کی معیشت، ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا سن کے تحت گوادر شہر کی تعمیر و ترقی شہر کی ہر علاقے تک آسان رسائی کے لیے شارعوں کی تعمیر اس شہر کو انویسٹر اور انوائمنٹ فرینڈلی بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کو سہولیات، راہنمائی اور مدد فرام کرنے کے لیے گوادر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا گوادر میں انفرسٹرکچر کی تعمیر و ترقی تیزی سے جاری ہے جس کی بدولت گوادر میں نئی تعمیرات اور نئی ڈیزائن کی رہائشی اور کمیشل بیلڈنگز جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں گوادر کی مرکزی جامعہ مسجد کی تعمیر بھی جاری ہے جو ایک ملٹی سٹوری کامپلیکس ہے اور اس میں تقریباً سات ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے گوادر میں روایتی اور غیر روایتی تعلیمی اداروں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن بھی کی جاری ہے گوادر میں حکومت کی سرمایہ کار دوست پولیسیز اور سہولیات کے باعث سرمایہ کار یوں تو یہاں ہر شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن ہاؤزنگ کے شعبے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری دیکھنی میں آئی ہے جس کی وجہ گوادر میں جدید تعمیرات ہاؤزنگ کی فوری ضرورت اور زمین کی تیمتوں میں متوقع اضافہ رہی ہے گوادر کی تعمیر و ترقی میں حکومت کے ساتھ ساتھ نیجی شعبہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے نیجی شعبی کی جانب سے کمرشل بیلڈنگز اور ہاؤزنگ کے شعبے میں نمائیہ دلچسپی دیکھنی میں آئی ہے اور مختلف پروجیکٹس پر تعمیراتی اور ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے گوادر میں ہونے والی ترقی کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہنا مشکل نہیں کہ آنے والے چند برسوں میں گوادر نہ صرف ایک مصروف ترین بندرگاہ بلکہ ایک اہم تجارتی مرکز اور جدید ساحلی شہر کے طور پر بین الاقوامی اہمیت اختیار کرنے والا ہے جو نہ صرف بلوجستان بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشالی اور معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا موسیقی موسیقی